السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میر چینل میر حکمت لبریری ویورس آج کی ویڈیو ایک اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہاتھوں کو ملائم کرنے کا طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کی خشکی کی وجہ سے ہاتھوں کے خردرہ پان کی وجہ سے آپ کو پریشان دکھائی دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہاتھوں کو ملائم بنانے کا طریقہ ہو سکتا ہے آپ ویڈیو کو سکپ کریں کوئی بھی امپورٹر سٹیپ آپ سے مش ہو جائے اور یہ نسکہ آپ کو فائدہ دینے کی وجہ نقصان دیں تو اس لئے ویورس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے ہاں ویورس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میرے چینل میرے حکمت لبریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری حال نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میرے سکتے ہیں تو چلتے ہیں نسکہ کو سٹارٹ کرنے دیں چی ویورس تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے والے ہیں آج کے جو ہمارے نسکہ کے انگریڈنٹس ہیں آج جا ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو ہاتھوں کو ملائم کرنے کا طریقہ ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو ملائم کیسے بنائیں ہاتھوں کو ملائم کرنے کا طریقہ یا ہاتھوں کو ملائم رکھنے کے لئے کونس طریقہ استعمال کر جائے تو آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا تو ویورس پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاتھوں کے خوشکی آتی کیوں ہیں ہاتھ جو ہے وہ خردرہ پانے کا شکارکی ہوتے ہیں تو اس کے کافی ساری وجوہات ہیں پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ گرم پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں سردیوں میں تو جسم کے اوپر گرم پانی کا زیادہ پڑھنا یا زیادہ استعمال جو ہے وہ جسم کے اندر وجود کے اندر خوشکی کو جنم دیتا ہے اسی طرح ویورس زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بھی جسم میں خوشکی کو جنم دیتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی خوشکی میں اس وجہ سے جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سخت قسم کا کاؤں کرتے ہیں لوگ ہیں تو یہ بہت سخت قسم کا کام کرتے ہیں تو سخت کام کرنے کی وجہ سے بھی جو ہاتھ ہیں یہ خردرہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کچھ کیا جاتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو آسان ایک ٹوٹکہ بتانے والا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو نرم اور ملائن بنا سکتے ہیں پہنی چیز ہے وہ ہے انڈا یہ آپ کسی بھی جگہ سے آسانی سے قریب کہہ سکتے ہیں تو آپ نے انڈا لینا ہے ایک ادت اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے روگن زتون یہ بھی آپ کسی جگہ سے آسانی سے بھی کوشش کریں کہ اوڈیشنل نے کسی اچھی کمپنی کے لیے تاکہ آپ کو میڈیسن کا اچھا ریزارٹ ہوئی ہے تو یہ آپ نے لینا ہے ون ٹی سپون اس کے بعد جو تیسری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے ارکی گلاب یہ آپ کوشش کریں کرشی کریں کیونکہ کرشی کے جو کوارٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت ہی عالت قسم کی ہوتی ہے آپ کرشی کا جو ہے وہ ارکی گلاب لینے یہ آپ نے نسکہ کے اندر پائی سے شکس گلاب جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھی چیز ہے وہ ہے گلیسرین یہ بھی آپ کسی اچھی کمپنی کے لیے تاکہ آپ کو میڈیسن کا اچھا ریزارٹ ملے اور یہ جلد کو ملائم کرنے کے لیے نرم کرنے کے لیے کلر کو وائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ چیز ہے تو یہ بھی آپ نے لینے ہے ہاپ تی سپون تو آج کے موالے نسکہ کا عیزہ آپ نے ویورس نور فرما لی آپ چلتے ہیں نسکہ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے تیار کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تیار کرنے میں دکت پیشنا ہے تو سب سے پہلے ویورس آپ جو ہے وہ انڈا کو توڑ لیں بولنے کے بعد آپ اس کی اندر جو اس کی زردی ہوتی ہے اور اس کی سبھیتی ہے اس کو نکال لیں میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو نکال لیتا ہوں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ نسکہ کو ریڈی کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی دکت پیشنا ہے ویورس میں نے انڈا کی خوال سے انڈے کی جو زردی ہے اور جو زردی ہے اس کو میں نے نکال لیتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہینٹ مینے نا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ویورس آپ آرکی گلاو آپ سوری جو سپون کا تیل ہے اس کو اوپن کر لیں اور آپ اس کا ون ٹی سپون جو ہے وہ اپنے نسکہ کے اندر ایڈ کر لیں میں ابھی آپ کے سامنے ایڈ کر لیتا ہوں اپنے ون ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کرنا یہ ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر روگن زتون اولی وائل آئیل جو ہے وہ ایڈ کر لی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسری تیز ہے وہ ہے ارکی گلاو یہ آپ نے ڈالنا ہے فائیو سے سکس گھر ایڈ کر لیتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لیکھتی ہیں جو آگے جو ہے وہ فرینڈز اس کو شیئر کر دیا کریں اگر آپ بھی کسی مسئلے کا جو ہے وہ شکار ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر دیں کریں ہم آپ کی اس مسئلہ کے اوپر آپ کو آسان کریں گو نسکہ یا آسان کریں گو جلاج بتا دیا کریں گو ویورز لی ارکی گلاو بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے گلیس لی یہ ہم نے ہاف تی سپون اس کے اندر ایڈ کرنی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی ایڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہاف تی سپون ہو چکی ہے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے ہمارے تمام نسکہ کے اعزاد جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو اچھے دیکھے سے جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں ویورز یاد رہے کہ آسان گریلو ٹوٹکا ہے آسان گریلو علاج ہے ہاتھوں کو ملائم کرنے کا آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا نسکہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ نے یہ ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں روئی لینے نہیں ہے اور روئی لینے کے بعد آپ اس کے اندر روئی کو ڈبو کے اپنے ہاتھوں کے اوپر اچھے طریقے سے افلائی کریں اور یہ آپ نے ہفتے میں صرف ویورز تین دن استعمال کرنا ہے تین دن استعمال کریں آپ کے ہاتھوں کی خوشکی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی جو خردرا پرانا ہے ویورز وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ ہے وہ نرم اور ملائم ہو جائیں گے تو ویورز اگر آپ کو میرا نسکہ اچھا لگا ہو تو آگے فرینڈز کو شیئر کیجئے گا حکیم صدی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آنے قریب اس سے آگے نیسٹ ویڈیو موسیقی